ہمارے پیارے بھائی محمد فضیل صاحب پاکستان جیلم سے ہیں میرپور کے قریب اور اٹلی دیزی اور میلان سے محمد فضیل صاحب آپ کو بہت کانگریجولیشن تینکیو سر بہت بہت شکریہ آپ کا سر سر آپ کی کاشوں سے ہم نے جو نا یہ جو نا کام کی ہے بہت بہت شکریہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اس کے تطاع کرے اور لبی جنگی دے ہماری دوائیں میں شہد جو نا فرس ٹیم آپ کے ساتھ دیڈکشن ہو رہا ہے میں تو لائیو کلاس نہیں لی آپ کے ساتھ جو نا تو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے ویڈیو لیکچر لے لے کے نا جو اپلیکیشن آپ کے جو بنی ہوئی ہے علی پتہ انتے کی تو ادھر سے سن سن کے نا تو میں نے جو نا تکیوری پاس کی ہے واہ 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 زیادہ اپلیکیشن سے گھر میں پڑتے تھے یا باہر بھی جیسے ابھی ماشاءاللہ پارک میں ہیں چلتے پھر تک پڑتے تھے جو نا اصل میں کام کی روٹین ایسی ایسا جو نا وہ میں جو نا پراپرلی آپ کی کلاس نہیں لے سکتا تھا تو وہ لڑکا ایسا نے جو نا وہ میرا دوست اس نے آپ کے سکول سے کی ہے اس نے مجھے بتایا کہ نا آپ کا جو نا علی پتہ انتے والے کو یہ جو سسٹم ہے کہ ان کے پاس نا ویڈیو کا اپشن بھی ہے وہ پوری ویڈیو دیتے ہیں جو نا اپلیکیشن کے اندر جتنے بھی چیپٹر ہیں ماشاءاللہ سب سے سب جو نا بیسٹ یہ ہے کہ آپ نا وہ ان سے دو دالیں میں نے بھی ان سے کیا باس ہو گئے مالحام دلیلہ اس نے پتہ انتے بھی لے لیے گاڑی بھی لے لیا ماشاءاللہ تو جس وقت مجھے ٹائم ملتا تھا پارک میں جب کام پہ جب کپو وغیرہ نہیں ہوتا تھا تو ایڈ فون لگا گئے نا کان میں تو آپ کا نا وہ میں پہلے چیپٹر سے شروع کی ہے ویڈیو روزہ نا سننا میں تو سب دوستوں کو سب فرنڈ کو سب سٹوڈنڈ کو کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک گھنٹہ تو گھنٹے سار فیس بک ٹک ٹک یوز کر سکتے ہیں تو اگر علی پتن تے کی اپلکیشن سے ایک گھنٹہ ہم ایک لیسن روزہ نہ سنے نہ کان میں ایڈ فون گا کے تو میری طرح بندہ پاس ہو جائے گا اچھا کتنا ٹائم ہو گیا جی آپ کو اٹلی میں فضیل صاحب اٹلی میں سار جی بہت عرصہ ہو گیا ہے میں سار دوزہ تین میں یہاں پہ آیا تھا اٹلی میں تو مجھے پیپر بہت مشکل ملے جی مجھے سار جی گیارہ سال بعد پیپر ملے اٹلی کے دوزہ تیرہ میں کیوں اتنے سال لائسنس نہیں کیا فضیل صاحب سار جی بس جو نا دوزہ رے جو نا میں میرے پاس زیل کس جو نا تھی تو اس پہ میں نے نا وہ اس وقت پتا ہے وہ بارہ گھنٹے کراس لے کے تو مٹینو کا لسنس میں نے کر لیا تھا بارہ گھنٹے کراس لے کام چل پڑا ہے تو کام چل پڑا اصل میں وہ ہی نا وہ اگر کسی کے چیز کی ضرورت ہونا نا ہو تو بندہ اس کی وہ سٹرگل نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا صحیح بات صحیح بات ہے تو کام بھی نردیک تھا دو تین چار کلیومیٹر تھا جو نا کام پہ پاس موٹینو پہ چلا جانا موٹینو پہ آج جانا پھر جو نا پاکستان چلا گیا تھا جو نا ڈیٹھ دو سال کے لیے تو پھر بھی ضرورت کوری پڑی پھر واپس آیا ہٹلی میں تو پھر وہ ایسا لڑکا اس نے کیا تو سارے دوستوں نے بولا یار سارے لڑکیوں نے بھی کار لیا لیٹیز میں کار لیا تم رہے گے ہمارے دوستوں میں جس نے لساس نہیں کیا بھائیوں کا شکریہ جنہیں آپ کو موٹیویٹ اچھا کتنے مہینے یا سال آپ پلان بناتے رہے کہ یار کرنے 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 دوزار سولہ سترہ میں میں نے نا ایک سکول تھا وہاں پہ نا کلاس لینے شروع کی تھی میں نے جو ہونا تو بس ووٹیوٹی کوئی تین چار کلاس نے لیئے ہیں تو وہ کام جو نا وہ اوپر ہی تمہارے کہ یہ نہیں ہو نا یہ پتنتے کے بارے میں جو سوچنا ہے یا کوشش یہ دوزار سولہ سے شروع ہو گئی تھی شروع کر دی تھی اس تارہ میں میں نے کہا انشاءاللہ یہ پتنتے کرنا ہے سارہ پھر میں پنچ چھے سارہ لگے لیکن سار جی بہت سارے دوستوں نے کہا کہ گیم وغیرہ جس طرح ہوتی ہے کوئی ناپولی سے لے لیتے ہیں فلان جگہ سے لے لیتے ہیں لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا کوئی زیر مطمئن نہیں ہو رہا تھا کیونکہ یہ پاکستان تھوڑی ہے جناب جدھر سے بندہ مڑ جے جدھر سے بندہ چلا جائے یہ یورپ ہے یہاں پہ یہاں پہ قیدہ قانون جو ہے آپ کو فکر نہیں پوری زندگی کوئی فکر نہیں کچھ دن پہلے ایک بلال نام کا ایک لڑکا شاید ابھی نہیں وہ تو نہیں کلاس میں بیٹھے وہ بتا رہے کہ میری پونتیاں زیرو ہو گئی ہیں تو کہتے ہیں سر جی مجھے کوئی ٹینشن نہیں میں نے آپ کے ساتھ پڑھ کے کیا اور میں نے اس کے دمارا کل اور میری آٹھ گلتیاں ہوئی تھی اب مجھے یقین ہے کہ دس پندرہ دن میں میں نے گلتیاں نیچے لا کے پھر دے دینا ہے دیکھو نا یہ ہے یہ ہے اس میں مطلبہ فائدے کی تو بس وہی میرا دوست ہے کہ لڑکا رشید سالکورٹ کا اس کے پر دسانس ہے اللہ اللہ کا شکر ہے وہ آٹھ نو سال سے اس کے ساتھ بڑا پیار مبتہ دوستی ہے تو اس کی پاس گاڑی ہے وہ مسئلہ کوئی نجی تر بھی اس کو بولو کام بھی بھی اکثر جو نہ مجھے سال لے جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میری فیکٹی ہے تو وہ کہتا ہے یار اگر تمہیں گھنٹہ روز فیس بک کام استعمال کر رہے ہوں تو میرے حال میں تمہیں دسانس کر سکتے ہو فیس بک فیس بک کا ٹائم دے دے تو کام ہو جاتا ہے فزیل صاحب آپ نے پڑھائی کے دوران یہ ایپس وغیرہ پھر ڈیلیٹ مار دیا تھا یا تھوڑا تھوڑا فیس بک دیکھتے تھے یہ ہے وہ ہے فیس بک تو تھوڑا 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 کبھی کبھی جو نا تو لیکن ڈیلیٹ ہی سمجھیں اکثر جو نا وہ آپ کی اپلیکیشن یا ایڈ فون لگا کے باس سنتا رہا تھا جو نا اچھا جی چلے جیسے میں نے دوسرے بھائی سے سوال کیا کہ اگر آپ کے ویسے چلے کچھ ڈیٹ امپوائنمنٹ لیتے ہیں تو وہ زیادہ لیٹ مل جاتی ہے تو اس طرح مہینے لگ جاتے ہیں کئی دفعہ پاکستان چلے جاتے ہیں تو لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ پڑھائی کی بات کریں تو کتنے مہینوں میں آپ کی صحیح پڑھائی تیاری ہو گئی سار جی تیاری تو میں نے دالا لیا تھا آپ دسمبر میں شاید اٹھائیس سنتیس دسمبر کو داتا لیا تھا گیارہ جرمی کو میرے والا صاحب پاکستان فوت ہو گئے تھے اللہ تو پھر میں نے نہ وہ تقریبہ ڈیٹ میں نہ میں نے کوئی نہیں پڑا بس چلیں جی اللہ اللہ بزرگوں کو رحمت کرے اور آپ کی دعائیں پہنچتی رہیں دیکھیں بہترین سرمایہ ان کے لیے جو ہے ہماری دعائیں ہیں ہماری ایک عمال ہیں اچھے اور آپ بہت سیدھے سادے یہ جتنے بھی بھائی بلکہ بیٹھے ہوئے ہیں میں دن کو سوچ رہا تھا کہ یہ آپ ایسے رستے پہ چال رہے ہیں جس کے ساتھ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ بھائی اپنے لفظوں کے ساتھ محنت کر رہے کوشش کر رہے اور سیدھے طریقے سے اپنے استاد کے ساتھ لگے ہوئے پڑھ رہے اور جناب اسی طرح پاس ہو کے آتے ہیں اس سے صاف تلاستہ ہی کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد ہے بلکہ سارے پاس ان والے ہو اللہ تعالیٰ دا ضرور ویچ آتے انشاءاللہ اور وہ دی مدد شامل ہے کہ تسی پاس ہوئے ہو بلکہ تسی اس لائسنس دی وجہ تو پاکستان مارے بندے دیوی خدمت کار دینی ہے میں پتا کہ یہ لسنس انشاءاللہ فیر ہے نا کوئی اس روڑتے پریشانی نہیں بنے گی میرا خیال ہے اس وقت ضرور پاکستان سوپ جا یورو انڈیا لے بائی پینڈنے تو انڈیا ضرور کرو اچھا جی اگر جس بندے نے میرے طرح لسنس نہیں نہ کیا اس کی جنگی کوئی نہیں ہے یورو میں پہلی بات دوسری بات ہے اگر آپ کے ہوتے کوئی بندہ بغیر لسنس کے اٹلی میں رہ جے پھر وہ اس سے بدقسمت کوئی بندہ نہیں اللہ کتنی بڑیا بات کی تو بھائی آپ لوگوں نے آپ نے فضیل بھائی ماشاءاللہ دل جیت لیا میرا میں کیا بات کروں کہ میرے ہوتے سار میں اگر آپ کے ویڈیو دیکھ دے کے دیکھ دے کے پاس ہو سکتا ہوں تو کوئی بندہ بھی پاس ہو سکتا ہے صرف وہی بات ہے کہ ایک گھنٹہ فیس بک بان ٹیوٹر بان ٹک ٹک بان گانے یوٹیوب بان بس ایک گھنٹہ اگر ایک لیکچر ہوتا ہے نا ویڈیو متقریب میں ایک گھنٹہ پچ پن منٹ کا پچاس منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے روزانہ وہ میں آکے سنتا تھا رات کو بھی صبح بھی جانے سے پہلے بھی تو جو بھی ہو تو پھر جو بھی کہ لڑکا اگر پارک میں بیٹھا ہوں بھی کوئی آئے بھی گیا سار جی میں نے آپ کا نوہ لیکچر سٹاپ کر دیتا تھا تو پھر وہ چالا جانے گاب شفل کہانی یا گارت ہونا جانے پھر ادھر سے ہی پھر دوبارہ سننا شروع کر دینا پھر سن کے پورا لیکچر پھر گارجا کس کے دے رام سے وہ جو آپ نے ویپ پتن تکی ابھی پڑائی کا زمانہ یاد آتا ہے تو کیسا لگتا ہے سار جو ابھی آپ کچھ دن پہلے پڑ رہے تھے تو وہ سوچ کے اچھا لگتا ہے کہ یار اچھا تھا پڑتا تھا سار بہت اچھا لگا ہے سار بہت اچھا لگا ہے بہت خوش ہوئی ہے میں وہ جو آپ کے جو میں نے دو پرولے دے دی ہے نا آپ کے سکول کے اگر جو بندہ آپ کی ہوتے یہاں پہ لسنس نہ کر سکے نا وہ سمجھے میرا خیال میں وہ بندہ پھر نلائک ہے کسی کام کرنے ہی گا دیکھو کتنا پیار دیتا ہے اس نے اپنا پائی فزیل صاحب نے سنٹر نوی منوی توانوی اللہ دیو بندیو تسی تے آگے ہونا ہونے انہا کیا کہ جی لسنس نہ کیتا انہا نے تے پھر کچھ نہ کیتا تے ان تسی تے آگے ہو اللہ دیو بندیو تس تے امتنا نا فرار ہو تے انشاءاللہ انہا دے اس پیغام نو سنکے اور بھی کھڑے ہونگے امت کرنگے اور میں جاننا اس گل دی قدر کرنا انہا دے اس جملے دی کہ واقعی میرے میرے نال جڑا بندہ شامل ہویا انشاءاللہ میں جنہیں جگہ ہیں وہاں اپنی ڈیوٹی سونی دیاں گا ساتھی جو آپ کا طریقہ کار ہے نا وہ سمجھانے کا ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ پنجابی میں اردو میں انگلیش میں اٹالین میں سار اس سے بہتر اچھا کوئی آپشن ہمارے پاس میرے خیال میں اتلی میں کوئی نہیں ہے باقی سارے پائی ویکھو نا انداز اپنا کہتے ہیں پھولو کی خوشبو اپنی اپنی رنگ اپنا اپنا سارے ماشاءاللہ گلشن اس طرح میکہ ہوا ہے مل جل کے دوسری بات یہ ہے کہ جو مین چیز ہے نا پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے دل کی جو ہے نا وہ دعا بھی ہے اور کڑن بھی ہے اور شوق بھی اور جذبہ بھی کہ یار یہ سارے کسی طرح نہ اس مسئلے میں فارغ ہو جائیں پتنتے والا مسئلہ ان کا حال ہو چلیں جی کوئی پیغام دینا چاہیں فضیر صاحب اپنے بھائیوں کو سن رہے ہیں پتنتے نہیں شروع کرتے زیادہ تار ان کے یا شاید یہ میں ہے کہ یہ ہے کہ جی ٹائم کوئی نہیں ہے میرے پاس سار جی میں اس لیے پہلے ہی آپ کو بول دیا ہے پھر بولتا ہوں کہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے اس اس کے لیے سب سے جو ہونا اچھا option علی پتنتے ہے علی پتنتے ہے علی پتنتے سے آپ کلاس نہیں لے سکتے تو میری طرح وہ ویڈیو لیکچر علی صاحب کا سنیں روزانہ ایک گھنٹہ سن کے اور جو ہوا نا آپ آستہ آستہ سنتے جائیں چیپٹر بائی چیپٹر لیکسن بائی لیسن اور جب ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو آپ روزانہ اس کے لیے کریں انشاءاللہ اگر میں دو مہینے میں کر سکتا ہوں ڈائی مہینے میں تھے دیزیوں سے پیارے جملے کہے بڑا ہی کیوٹ جملہ ان کا تھا کہ بھائی علی پائیدے اندیاں یار جے تو سی لسنس نہ کرو تو ساں کچھ نہ کیتا میں قدرت کروں گا انشاءاللہ فضیر صاحب آپ کے اس جملے کی